ویڈ بیس بیوز اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کی گھروں میں ڈیڑھو ڈیڑھے رحمتِ برکتِ نازل فرمائے اور آپ کی جائز خواہشات کو جمدے ظل پرہ کرے میں امیسے زفتہ خارج آپ کو سر شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی زبردست ہے سنگیر رائز ڈیسپی چائنیز بریانی اور یہ کھانے میں بہت ہی مزید کی ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ میں آپ کو فیل ہوگی اسے پہلے اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے ہیں بیل کارل کن پیس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لیا ہے یہاں پہ ہافٹی جی چکن بولنیس اور اس کو میں نے لمبے لمبے سٹرپس میں کٹ کیا ہوا ہے اس کو کرنا ہے میرے لیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے اندر میں شامل کروں گی نمک جو کہ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون بھرکے کالی مرچے ہاف ٹی سپون اس میں جا رہا ہے چائنی سالٹ ٹو ٹی بل سپون سورا سوس ٹو ٹی بل سپون چلی سوس ٹری ٹی بل سپون اس میں جائیں گے کارل پلار کے اور پھر ان چیز کو میں نے اچھے سے مکس کر کے بیری نیشن کے لیے چھوڑ دیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت یہ مرچے لگ رہی ہیں دیکھنے میں میرے اللہ کی شان کہ اس نے اتنی پیاری پیاری چیزیں پیدا کی ہیں بنائی ہیں ہمارے لیے اور یہ تی مرچے جو ہیں اس کو کٹ کے رکھنا ہے نیکسٹ چاولوں میں ہم اسے یوز کریں گے چار انڈے لیے ہیں ان کو نمک کالے مرچے اور تھوڑا سا ہرہ پیاز اور اس کو اچھے سے پہنٹ لینا ہے چلیں گے کچھ پیپریشن ہم نے کر لی ہے اب نیکسٹ سٹیپ کرنے سے پہلے چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف اشارہ باری طالعہ ہے اور دنیا کی زندگی دھوکہ کے سوا کچھ نہیں ہے بشہ کیسے یہ ہے اللہ میں ایسے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا اور آخرت دونوں سے بچائے آمین یہاں پہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمال جلی ملانا جھولا چل چکا ہے اللہ میں جھنم کی آگ سے لچائے اور اس کے اتنے پر نے ڈال دیا ہے وہ مکسر جو ہم نے انڈے کے ساتھ رڈی کیا تھا اور جب ہم اس کو ڈالیں گے تو حال سے فوراں توڑتے رہیں گے تاکہ یہ اگدم سے اکٹھا نہ ہو اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اسی پیل کے اندر میں شامل کرنے جا رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون پوٹی ویل ہری مرچیں ٹو ٹو ٹیبل سپون ہی لسن اور اترکہ پیسٹ ان چیزوں کو تھوڑا سا گمائے دھرائیں گے اور اس میں کوکنگوائل ہم نے تھوڑا سا اور شامل کرنا ہے اکیبن پوارٹر کپ کے برابر تاکہ اس میں نیکس کوکنگو سیچو کیا جا سکے اور اب میں اس پہ شامل کر رہی ہوں مرینیٹڈ چکن چکن کو ڈال کے اچھے سے ذرا اس کو گمائے پھرائیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اب میں اس پہ شامل کرنے جا رہی ہوں مٹر اور گاجریں ایک ایک کپ کے برابر میں لینے لیے ہیں آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ہوں کی کوانٹیٹی کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں مٹر اور گاجریں گال ڈالنے کے بعد اسے ہم نے تقریبا 5 سے 7 منٹ کپ کرنا ہے میڈیم فلیم اب میں اس میں کرش مرچیں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے چائنیز سالٹ اور ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے ریگولر سالٹ گاجر اور مٹر جو ہیں وہ اچھے سے کپ ہو چکے ہیں یہاں بھی یہ خوبصورت سی کیپسکمز اس کے اندر جاری ہیں ریڈ یلو اینڈ گرین سبحان اللہ دیکھیں کپنے خوبصورت کلر ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جتنے مزے کے لگ رہے ہیں کھانے میں اٹھے ہی زیادہ مزے کے لگیں گے اور تھوڑی سی بنگو بھی میں نے اس کے اندر شامل کرتی ہے میرے پاس بنگو بھی کم تھی اس نے میں کم ڈالی آپ کے پاس زیادہ ہو تو زیادہ ڈالیے گا اس سے بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے اس ٹیج پہ ہم نمک چک کر لیں گے کہ اس میں کسی چیز کی کمی ہے تو وائٹ کر دیں ساتھ ہی دوسرے چولے میں میں نے چاول پائل ہو رہے ہیں چاول میں نے لیا ہے آپ کے جی اور اس کو میں نے اچھے سے کھلے پتل میں بوائل کر رہی ہوں چاول میں بوائل کر رہی ہوں چاول میں بوائل کر ہوں گی ایٹی پرسنٹ اب دیکھیں جی ایک باول میں لے گیا ہے اس میں ڈالے ہیں 5 ٹیبل سپون چلی ساوس 5 ٹیبل سپون سویہ ساوس 3 ٹیبل سپون اس میں گیا ہے چلی پیسٹ اور 3 ٹیبل سپون میں اس میں ڈالا ہے بابی کے ساوس اور 3 ٹیبل سپون اس میں گیا ہے چلی گارلک پیسٹ ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر کے اسے ایک سائٹ کر رہتی جی نیکسٹ ہم اس کو یوز کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جس پین میں جس پتیلی میں میں نے ریجیٹیبرز کو کو کک کیا اس سب کو میں نے نکال لیا اب اسی پتیلی کے اندر میں دم لگاؤں گی اور دم لگانے کے لیے پہندے میں سب سے پہلے میں نے دہی کے تقریباً چھے چمبر جو ہیں وہ ڈال دیئے ہیں اس کو سپریٹ کر دیا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس سے چاول نیچے پہندے میں جھڑتے نہیں ہیں اور چلتے نہیں ہیں اور دہی سے اس کا بڑا اچھا پلیگر بھی آ جاتا ہے اب جو چاولوں کو میں نے بوائل کر لیا تھا وہ میں نے نیچے بکھیر دیئے ہیں اور اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں کوک کیوی ویجیٹیبرز پھر سے چاول اس کو ہم لیرنگ میں کر دیں گے اور دیکھیں ویجیٹیبرز کی تیر پرفیکٹ کوک کیوی وی ہے ہر چیز کا کلر جو ہے اپنی جگہ پہ قائم ہے اور بہت ہی دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہیں کام کے دوران دروشی پڑھنا مت بھولا کریں اس سے کھانے میں برکت اور کھانے والوں میں پیار ہوتا ہے اور ہمیں بہت ساری نیکیہ میں مل جاتی ہیں جی اس طرح سے کر کے لیرنگ کا پروسیچر جو ہے یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اور لازٹ پہ میں نے اس پہ ڈال دیا ہے ہرا پیاز جس کا کرین پارٹ اور وائٹ پالا پارٹ میں نے پہلے ہی شامل کر دیا تھا اب جو سارس کا میسچر میں نے بنا کر رڈی کیا تھا لازٹ پہ مجھے اوپر ڈال دینا ہے اس طرح سے اس ساری چیزوں کا جو سارس کا جو ٹیسٹ ہے چالوں میں بہت مختلف آتا ہے جو بھی یہ کھائے گا وہ آپ سے اس کے ریسپی سرور پچھے گا دعوت کے لیے یہ ڈش اکتام پرفیکٹ ہے اپنی دعوت کو چاہ چاند لگانے کی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بھی میری ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی نیکس ویڈیو میں دیوتے ہیں تب تک کے لیے بہت سارا خیار رکھ کیے تینک یو سو مچ اللہ حافظ